جو ٹیمپریچر تھا اور ابھی بھی خاصی سردی ہے لیکن خدا ہم کو شکر کرتے ہیں ان سارے موسموں کے لیے سردی کے لیے گرمی کے لیے اور کرسمس کا اور سردی کا تجھے چولی دامن کا ساتھ ہے اور پھر ہم خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ہم جو ہے وہ اس سرد موسم میں ایک گرم خبر جو ہے وہ ہمیں اس نے دی اور وہ گرم خبر پشکبری کی خبر کہ دنیا کا منا جی نجاد ہندہ جو ہے وہ اس دنیا میں آیا خدا ہم کا شکر ہو کہ جب وہ تمام چروہی جو ہے وہ سردی میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی بیڑوں کی کلابانی کر رہے تھے تو ایسے وقت میں ان کو ایک گرمہ گرم خبر جو ہے وہ ان کو ملی تو آج صبح ہم خدا ہم کا شکر کرتے ہیں اس سارے دن کے لیے خدا ہم کی ساری مہربانی کے لیے رات کی مچھی نیند کے لیے اور آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں جی بیلکم جی آئیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس وقت کو کٹھے بسر کرتے ہیں صبح نو سے لے کر دس وقت تک خدا ہم کا پاکلام بانٹے ہیں خدا ہم کی تعریف کرتے ہیں صبح اس خوبصورت گی سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کی ایک تارہ چمکا ہے یہ تو بڑا ایک ترڈیشنل جو کیرل آپ کہہ لیں سانگ کہہ لیں کرسمس کے حوالے سے اس کو جرچمنٹی سے گیا جاتا ہے ہم اس کے لیے خدا ہم کا شکر کرتے ہیں تو بیلکم کہتے ہیں جی جعوید اقبال صاحب کو اور ریوننٹ ملسن گل صاحب ہمارے عزیز بھائی خدا ہمارے ساتھ ہیں ایلڈر سوہیل دین صاحب ہیں جی اور ایلڈر شمیم ہمارے ساتھ ہیں اور بھائی سلیم سلیم گل صاحب میں معافی چاہتا ہوں کہ وہ جو گروپ تھا وہ میں نے اس میں کچھ چینجز کی تو نام جائے وہ ڈیلیٹ ہو کے کچھ ہے اس میں کچھ ایک ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ جو گروپ ہے نا اس میں جب ہم دوسرے ایک کمیونٹی کو ایڈ کرتے ہیں اس میں سارے میسیج جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو کچھ ایک ڈسٹرمنز ہی ہوتی ہے اس میں لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے واپس آپ آگئے ہیں گروپ میں اور صداقہ شکل کرتے ہیں آپ سب کے پیار کے لیے آپ نے میسیج کیا ہے کہ جی مجھے گروپ میں سے کیوں نکالا ہے تو میں نہیں گروپ میں ہے تو گروپ میں ایڈ کر رہا ہوں اچھا جی مارے ساتھ برمینگم سے آدل ہے مارے ساتھ ویلکم بیٹھا کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے وہ جب پہلے خات لکھتے تھے نا تو یہ کرتا ہے اچھا جی آپ خیرے خدا کریم سے نیک مطلوب چاہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو جی آپ کی خیرے تمہیں نیک مطلوب ہے خدا کا شکر ہوں تو چلتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں انسال کے کتاب کیونکہ اس پر ان دنوں میں آپ کے ساتھ مل کر فوکس کر رہا ہوں تو امسال اس کا نو باب اچھا میں نے پورے چپٹر کو تو نہیں جو ہے وہ چنام ہے چند دیکھا یہاں تو ان میں سے چنتا ہوں اور پھر اس پر ہم تھوڑے دیر کے لیے گیان دیان کرتے ہیں میڈیٹ کرتے ہیں تو چھٹی آئیس سے میں آج پڑھوں گا نام باب پر چھٹی آئیس پروگرام چپٹر نائن ورس آئے سادہ دلو باز آؤ اور زندہ رہو اور پہم کی راہ پر چلو ٹھٹا باز کو تنبیہ کرنے والا لانگ دان اٹھائے گا اور شریر کو ملامت کرنے والے پر دھبا لگے گا ٹھٹا باز کو ملامت نہ کر نہ ہو کہ وہ تجھ سے اداوت رکھنے لگے دنا کو ملامت کر تجھ سے محبت رکھے گا دنا کو تربیت کر اور وہ اور بھی دنا بن جائے گا صادق کو سکھار وہ علم میں ترقی کرے گا خداون کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان تہم ہے خداون کے خوبصورت کلام کے پڑے اس نے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین جب میں ان آیات پر گوھر کر رہا تھا تو میں خدا نسمسی کے ان الفاظ پر بھی گوھر کر رہا تھا کہ یسو نے یہ فرمایا کہ اپنے جو قیمتی موتی ہیں ان کو سوروں کے آگے نہ پھنگو نہ ڈالو ان کے آگے کیونکہ ان کو پہوں میں رون دیں گے جب آپ ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ خداون کا بندہ سلمان یہ نصیت کرتا ہے کہ جو ٹھٹھا باز ہے جو شریر ہے اس کو آپ ملامت کریں گے تو وہ آپ سے اداوت رکھے گا احمق کو بے فکو کو جب آپ نصیت کرتے ہیں تو وہ آپ کی تحقیر کرتا ہے وہ آپ کی بیسی کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے قرآن کا کلام ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ فہم کی حکمت کی تلاش کریں جو شخص فہم نہیں رکھتا عقل نہیں رکھتا اس کو جب آپ نصیت کریں گے تو وہ یقیناً آپ کی انسلٹ کرے گا قرآن کا باقلام میں بتاتا ہے کہ دنہ کو تربیت کا اور وہ بھی دنہ بن جائے گا کسی وقت میں جو پاکستان کی جو آرمی میں جو میس ہوتی تھی جو وہاں پر خوٹیلز یا ریسٹورنٹ کہتے ہیں ان کو آرمی کی جو میس ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ہے الکاہل جو ہے وہ پروہیبیٹیڈ نہیں تھی الہارٹ تھی تو رولپنڈی میں جنرل ہیڈکورٹر تو وہاں پر ایک کلپ تھا اور بھار آپ کہہ لیں جو بھی آپ اس کو نام دے لیں پب یہاں پر تو کہا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک سلوگن لکھا ہوا تھا اور وہ سلوگن جو ہے وہ بڑا ہی خوصورت تھا اس میں لکھا ہوا تھا کم ذرف کو شراب پلانا حرام ہے کم ذرف کون ہوتا ہے جس کو ذرف نہ ہو جس کو تمیز نہ ہو تو کہ شراب کے بارے میں یہ ایک سینگ یا ایک پروورب یا جو بھی آپ اس کو نام دیں وہ ہے کہ جو شخص جس کو تمیز نہیں ہے جس کو ذرف نہیں ہے اس کو شراب پلانا کہتا ہے کہ وہ حرام ہے تو جس شخص کو تمیز نہیں ہے حکمت کی اس کو قدر نہیں ہے ان موتیوں کی تو پھر آپ اس کو کیا آپ اس کو سکھائیں گے ایک بڑی خوبصورت تمثیل خدا مجھے اس مسیح نے دی کہ کسی بادشاہ نے زیادت کا اعتمام کیا اور اس نے بلایا جو مہمان تھے ان کو دعوت دی اور سب نے ذر پیش کیا کسی نے کہا جی میں نے دو جوڑی بیل خریدیا میں نے ان کو آزمان ہے کسی نے کہا جی میں نے کھید خریدیا میں نے اس کو دیکھنا ایک نے کہا جی میں نے شادی کیا تو مجھے بھئی واپ کر میں تو نہیں ہا سکتا تو وہ نوکر آئے اور انہوں نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت جن لوگوں کو آپ نے بلایا تھا انہوں نے تو یہ یہ بہانے کی ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں چھوڑ دو ان کو آپ گلی کچھوں میں جاؤ اور وہاں سے جو غریب نادار لوگ ہیں ان کو آپ لےو تاکہ میرا گھر جا ہے وہ مہمانوں سے بھا جائے اور اس نے کہا کہ وہ لوگ جن کو بلایا تھا وہ میرا کھانا ہرگی چکنے نہ پائیں گے تو خداون کی جو حکمت ہے خداون کا جو کلام ہے یہ اس کی خوراک ہے جو اس نے ہمارے لیتا ہے کہ من جس کو ہم کہتے ہیں زنگی کی روٹی ہے یہ جب ہم اس کی تحقیر کرتے ہیں جب کلام کی تحقیر کرتے ہیں جب بلایا جاتا ہے تو ہم اس کی آواز پر کان نہیں دھرتے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی انسلٹ کرتے ہیں اس کے کلام کی انسلٹ کرتے ہیں خداون کہتے ہیں کہ مت ایسے لوگوں کے ساتھ آپ الجیں تھٹھا باز کو شریر کو مت آپ ملامت کریں دھنا کو سکھائیں اس کی وجہ آگے چل کر ربیان کرتا ہے کہ صادق کو صلاح و علمت ترقی کرے گا اور پھر یہ ہے کہ خداون کا خوف کمت کشی روحیرس قدوس کی پہچان فہم ہے اس دنیا میں بہنو بھائیو ایٹھ بلین سے زیادہ پاپولیشن ہے یہ ہے پلنٹی اف ہارویسٹ یہ ہے جو نمبر اف پیپل یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی خداون کی کلام میں یہ لکھا ہے کہ جی خداون جو ہے وہ نانانوے کو چھوڑ کر تو ایک کے پیچھے جاتے ہیں اور اس میں آپ کو جب ان پیرابلز کو دیکھیں تو وہاں پر وہ اور بھی بہت ساری پیرابلز ہیں جن میں مصر بیٹے کی کہانی ہے ایک اور جس کا سکھا کھو گیا وہ اس کو دوننے نہیں لی تو انسان یہ بات بڑے غور سے سنیے گا جب کوئی چیز گھم جاتی ہے کھو جاتی ہے تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں یا تو وہ چیز جو ہے وہ حادثاتی طور پر کھو جاتی ہے یا وہ چیز جو ہے وہ کسی کی بے وکوفی کی وجہ سے کھو جاتی ہے یا اپنی مرضی سے آپ اس کو کھو دیتے ہیں بے وکوفی سے وہ چیز آپ کے بڑی قیمتی ہوتی ہے وہ گم جاتی ہے یہاں حادثاتی طور پر وہ چیز گم گئی اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے تو بھیڑ جو ہے جب وہ کھو جاتی ہے تو وہ حادثاتی طور پر بھیڑ یہ نیچر ہے بڑی سمپل تو وہ چروہائے کے پیچھے نہیں چلتی یہ دردر ہو جاتی ہے گم جاتی ہے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ حادثاتی طور پر جیسے کھو جاتے ہیں کچھ لوگ اپنی بے وکوفی سے کسی چیز کو کھو دیتے ہیں تو اس چیز کو لے کر کے لیے اچھا جی آپ 99 کو چھوڑ کرے کے پیچھے بھاگیں اور وہ جو ایک ہے وہ جان بوجھ کے اگر وہ پیٹی چھڑپیاں مارے دکی کرے بندہ ہوئے ہیں اس لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے time is very near جو ارادتاً intentionally تحقیر کرتے ہیں خدا ان کے کلام کی جو نہیں سننا چاہتے عقل اور دانش کی کمی ہے حکمت کی کمی ہے تو خدا ان کا کلام کہتا ہے اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا ان سے مانگ دے یہاں پر میں اسی پیرائے میں میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو دو بیٹوں کی کہانی ہے پروڈیکل سن کی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹا بیٹا ہے وہ باپ کو کہتا ہے کہ جو میرا بنتا ہے مجھے دے دے میں تیرا ساتھ دے رہنا چاہتا تو باپ اس کو سمجھاتا ہے دیکھیں میں انہوں نے سنتا تو باپ کہتا ہے اچھا بیٹا یہ لے پکڑ جا اور جب وہ جاتا ہے اپنا سارا مال متا سروم کے ساتھ وہ پلیاں کھا رہا ہے اپنا روپیہ پیسہ زائر کرتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا میرے باپ کے گھر میں تو جو نوکر ہوں بیفراد کے ساتھ کھانا کھاتا اور میں یہاں پر سروم کے ساتھ پلیاں کھا رہا ہوں تو وہ بھی اس کی اپنی مرضی تھی بیوکوفی تھی خود باپ نے تو اس کو نہیں نکالا گھر سے اپنی بیوکوفی سے چلا گیا اور جب ہوارہ ہو گیا روپیہ پیسہ خرچ کر دیا تو پھر اس کو احساس ہوا کہ ہو میں نے کیا کیا سم ٹائم وہ نیڈ ٹو لیٹ ڈیم گو جانے دیں اس نے بھی باپ نے کہا اوکے گو لک اراؤنڈ پھر کیا ہوا زیلو خوار تو عزیزو خداون بھی دیکھیں جب آپ خداون کی محبت کی قدر نہیں کرتے ہم عام طور پر ایک لفظ کہتے ہیں کہ یار سارے چھوڑ دیں خدا نہ چھوڑیں سچ مچ جب خداون جو ہے نا رکھا ہے رومی کے خط میں اس کے پہلے دو باپ کو پڑھیں بہت خوبصورت ہے کہ خدا نے ان کو ان کی گندی شعبتوں میں چھوڑ دیا تاکہ نلائک حرکتیں کریں تو جب کوئی نلائک حرکتیں کرتا ہے نا تو خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ اوکے گو جو جو چھوڑ دیتا ہے اور آخری جو چپٹر ہے جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے کوئی ایسی بات نہیں سکھاتا مذہب لیکن اسے فری ویل اگر کوئی اپنی مرضی سے ازاد مرضی سے اپنے خیالات اپنی سوچوں کو اپنے ارادے کو نہیں بدلتا تو پھر خدا بھی اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کر بھی نہ لائے کرتے جو مرضی کرو لیکن اس کے آخر میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کیا ہے مکاشوہ کے بائیس بات میں لیکن یاد رکھ کہ خدا انہار ایک بات کے لیے مجھے عدالت میں لائے گا اگر آپ خدا کے پاک روکے تحقیر کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ گناہ سیرہ پہ بلیب نہیں کرتا لیکن یہ جو گناہ ہے سٹربرنیس کا سٹیف نیک ہونے کا یہ وہ گناہ ہے جو خدا معاف نہیں کرتا کیونکہ یہ اور ان قدس کے خلاف گناہ ہے جب انسان جو ہے وہ سخت دل ہو جاتے ہیں خدا کی آواز نہیں سنتے میں تھا اپنی جگہ تو نہ قدی ٹلانگا ہے تو جو نہیں ٹلتے اپنی جگہ سے خدا بھی کہتا ہے ٹھیک ہے پھر خوا سورو کے ساتھ پھلیا عزیزو آج صبح ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ خدا ان کی حکمت اس کی دینائی اس کی مرضی کو اپنے زندگی میں اُڑا کریں خدا انہ آپ کو برکت دے آئیے ہم دعا مانکیں خدا انہ تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تُو اکل دعا میں شرک منت کا ست چشمہ ہے بہت دفعے خدا انہ ہم سخت دلی کی وجہ سے اپنی ہماکت کی وجہ سے تُس سے دور چلے جاتے ہیں لیکن اے پیارا خدا انہ تُو ہمیں سمجھاتا ہے تیرا پاک اور ہماری عبادت و رحنمائی کرتا ہے خدا انہ ہمیں شکستگی کی رو دے حلیمی فروتنی کی رو دے تاکہ ہم تیری آواز کو سنیں کیونکہ تو اچھا چروہ ہے اور تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نہ بات پہنچے عبلیس نے چاہتا کہ خدا انہ ہم تیرے ساتھ رفاقت رکھے تیری باتوں کو سنیں پھر خدا انہ ابلیس کو شمندہ کر آج کا تمام دن میں خدا انہ اس بات کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو برکت دینا یسو کے قادر نام آمین چلیں جی خدا ان کی تعریف کرتے ہیں ستائش کرتے ہیں اور خوبصورت میں آج آپ کے لیے جو گیت ہے وہ لے کر رہا ہوں تو ہم سب مل کر خدا ان کی ستائش کریں کس سے شروع کریں چلیں جی یہ خوبصورت یہ چوز کرتے ہیں اس سے شروع کرتے ہیں آج اور نیا گیت ہے کر مریم دے نمہ مہمان آگیا چھڑ یرش زمین تے سلطان آگیا کر مریم دے نمہ مہمان آگیا چھڑ یرش زمین تے سلطان آگیا 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 کر مریم دے نمہ مہمان آگیا چھڑ یرش زمین تے سلطان آگیا موسیقی آج یو ترا ہے اپنے خدا نور پھیلا ہوا ہے یہاں نور پھیلا ہوا ہے یہاں آج شکل خدا انسان آگیا چھڑ یرش زمین تے سلطان آگیا کر مریم دے نمہ مہمان آگیا چھڑ یرش زمین تے سلطان آگیا موسیقی بن گیا چرنی سارا جہاں چہرہ تیرا بناتے کشاں بن گیا چرنی سارا جہاں چہرہ تیرا بناتے کشاں چہرہ تیرا بناتے کشاں آج شکل خدا انسان آگیا چھڑ یرش زمین تے سلطان آگیا کر مریم دے نمہ مہمان آگیا چھڑ یرش زمین تے سلطان آگیا چھڑ یرش زمین تے سلطان آگیا چھڑ یرش زمین تے سلطان آگیا شاپ یرش زمین تے سلطان آگیا چھڑ یرش زمین تے سلطان آگیا کر مریم دے نمہ مہمان آگیا چھڑ یرش زمین تے سلطان آگیا ڈھونڈیں ذرا بائبل کو تو وہ پھر ہم مل کر تو سکھیں گے چلتے ہیں ہری قدام کے پاک کلام کو تلاوت کرتے ہیں ہمارا کام تو جی کہنا ہے تو کہتے رہیں گے مطی کا انجیلی بیان اس کا پہلا باق اس کی اٹھارہ سے پچیس آیات تک قدام کے پاک کلام کو ہم مل کر تلاوت کرتے ہیں صفحہ نمبر پانچ پر ہے نے اہدام آمی یوں لکھا ہے میتھیو چٹر ون ایٹین اب یسو مسیح کی بدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ حرل قدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پرس کے شوہر یوسف نے جو راستباز تھا اور سے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چکے سے چھوڑ دینے کا آرادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا ان کے فرشتہ ان سے خواب میں دکھائی دے کا کہا آئی یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈا کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہیں وہ حرل قدس کی قدس سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اس سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا ان نے نبی کی ماتت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گی اور اس کا نام ایمینمل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے نین سے جا کر ویسے کیا جیسا خدا ان کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور اپنے بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اس کا نام یسو رکھا خدا ان کے زندہ موت بر لا خطا لا تبدیل پاک کلام کے پڑے سنیں اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین آئیے طوامہ کے بحر و برک خالق اور مالک لشکروں کے خدا تیرا شکر تیری تعریف تیری حمد ہو کیونکہ تُو عزل سے زباہ کی اوہ بھر ہے پیر یسو تو تعریف کے حمد کے لائق ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں پیر خدا اون اے زندہ کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری برہا کے لیے روشنی ہے سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے ہم تیرے کلام کو پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں لیکن تیرے پاک روکی رہنمائی کے بغیر اس کو سمنے سے کاسر ہیں اس وقت درخواست کرتے ہیں زندہ پاک خدا ہماری اکلوں کو روشن کیجئے ہمیں دانائی بخشیے حکمت بخشیے تاکہ ہم آپ کے موں کی باتوں کو آپ کے الہام کو آپ کی مرضی کے مطابق جان سکیں بڑی برکتی جی یسو کے خوبصورت نام میں ہم یہ دعا مانتے ہیں آمین عزیزو میں نے اپنی زندگی میں اپنے خداون کا یہ تجربہ کیا ہے اور اس بات کو سیکھا ہے کہ خداون یسو المسیح کی ذات کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ٹوٹل سبمیشن کی ضرورت ہے مکمل سپردگی کی ضرورت ہے سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات یہ کہی ہے اور میں نے اس سے لرن کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ جو عقل میں سما گیا وہ خدا کیوں کر ہوا وہ جاتا لیمیٹیڈ مائنڈ ہیں انلیمیٹیڈ تھوٹس ہمیں ہمارے خیالات ہمارے سوچیں بڑی محدود ہیں ہمارا علم ناکس ہے تب ہم یسو کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے یسو جو ہیں وہ کامل خدا بھی ہیں اور کامل انسان بھی ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یسو کے بارے میں مکمل طور پر سمجھ نہیں آ رہی جیسی 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 کانترابورشیل پرسن ہماری ناکس اکل میں یہ بات آ جائے تو پھر وہ خدا نہ ہوا اگر وہ ہماری اکل میں سما جائے پھر ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیے ڈکٹر بلی کرام نے بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہا کہ میں جب جہاز میں سفر کر رہا تھا تو ونڈوز سے انہوں نے دیچے زمین پر دھیان کیا تو ان کو جو زمین تھی جو مکانات تھے بڑے چھوٹے چھوٹے سے نظر آئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ سپیس پہ چلے جائیں خلا پہ چلے جائیں جو لوگ ابھی چانگ پہ گئے ہیں تو وہاں سے اگر زمین کو دیکھا جائے تو وہ ایک ڈاٹ کی معنید ہے ایک نکتے کی معنید ہے can you imagine in this universe in this world what is the value of our mind اس عربوں کی تعداد میں billions of people those are living in this universe in this world on this earth what is the value of my mind کیسے یہ ممکن ہے کہ اس چھوٹے میں خیلی چونٹی سے بھی کم ہمارے دماغ کی جو ہے وہ حامیت ہوگی تو کیسے یہ ممکن ہے کہ اس چھوٹے سے دماغ میں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کو ہم سمول یں that's not possible اور mind is so tiny and limited آپ کو ایمان کے ساتھ قدام یسو المسی کو قبول کرنا ہے ایمان کیا ہے ابراہ خط کا مصنف کہتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اندکھی چیزوں کا ثبوت ہے وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ چیزیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے لیکن ہم ایمان سے ان کو قبول کرتے ہیں آپ ان چیزوں کو اپنے لوجک سے انٹیلیکچل پار سے آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ ان کو ثابت کر سکتے ہیں ہر روز سیکھتا ہوں ہر روز خدا ان کو جاننے کچھ کرتا ہوں پار اس کہتا ہے کہ اس کی لمبائی اور اس کی گہرائی اور اس انچائی کو تجربے سے معلوم کرتے رہو یہ ایک پروسس یہ ایک پروسس ہے اور ہم خدا ان کے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مادم سے ہم ارزانہ خدا ان کے پاک کلام کو سیکھ رہے ہیں اس میں مضبوط ہو رہے ہیں اس میں جڑ پک رہے ہیں اس میں تعمیر ہوتے جا رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں بہت برکت پاتا ہوں اس بات سے کہ جب آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہو آپ بتاتے کہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے خود ہم سلیم کی بات کر رہا تھا ہنگر اینڈ تھرسٹ میں پروگرام کو نہیں دیکھ بات سلیم گر اور سلیم بات یم بات آنگر پروگرام آنگر بات اس جگہ تو دوپیل بھی ہے رہا بھی ہے لیکن کیونکہ ہم یہاں سے بریپ فسٹ جو ہیں جو پیش کر رہے ہیں لنڈن سے میں خدا کا شکر دا کرتا ہوں ان دنوں ہم نے سیکھنا شروع کیا خدا مند یسو المسیح کی شخصیت کے بارے میں کرسٹالوجی علم المسیح اور یہ ایک ایسا وواس سبجیکٹ ہے اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس کو ہم چند انسیشن میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن تو بھی میرے ٹرائنگ اوور بیسٹ میرے جو دوست ہیں جنہوں نے خدا ان کا پاک کلام پیش کیا میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں میں ان کے لئے خدا ان پر شکر کرتا ہوں اور آپ کے لئے بھی آپ کے دلچسپی کے لئے مجھے یہ حکم کیا گیا کل جب ہم بات کر رہے تھے خدا انسیشن کی شخصیت کے حوالے سے about the sonship of Jesus Christ تو مجھے کل یہ حکم کیا گیا دوستوں کی طرف سے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں میرے کچھ مسلمان دوست تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم پروگرام دیکھ رہے تھے تو ٹھیک ہے آپ نے بڑے خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا خدا انسیشن کی بنیت کو اور انہوں نے کہا جی ہمیں اس بات کی میں جب ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور پروگرام دیکھا تھا چند اور لوگ بھی تھے پھر ان کے ساتھ گفت کو شروع ہو گئی اور انہوں نے اس لتسپی کا اظہار کیا انہوں نے کہا جی ہمیں جو خدا انسیشن کی جو الہویت ہے ڈیوینیٹی آف ٹرائسٹ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں میں نے چونکہ مجھے یہ کہا گیا تو میں نے اس لیے اس مزمون کو میں نے تیار کیا ہے اور انسٹنٹی مجھے کل جب یہ کہا گیا تو مجھے پس وقت نہیں تھا کہ میں سلائٹ کو تیار کر سکھا لیکن میں چند ایک جو آپ کو سلائٹ جو ابھی میں دکھانے لگا ہوں ان کو آپ ضرور جائیں یوٹیوب پہ اور میرا مقصد تھا کہ میں آج خدا انسیش کی جو بادشاہ ہونے کے بارے میں وہ سکھاؤں گا لیکن میں نے جیسے کہا کہ میں اس بات کو نہیں کر پایا کیونکہ جو میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو پاٹا لیکن آپ اگر میرا نام ٹائپ کریں گے اور وہاں پر آپ اس بات کو دیکھیں گے تو خدا انسیش کے بارے میں یہ جو سلائٹس پر آ رہی ہیں نہیں اس میں نہیں وہ آ رہی اینئی ہو آپ اس کو ٹائپ دیجئے اور ضرور اس کو دیکھیں کہ خدا انسیش کے بارے میں ان کی جو ٹھائرے میں دیکھتا ہے اس میں اگر آجائے تو نہیں اس میں نہیں آ رہی جانے کوئی بات نہیں آپ اس میں ضرور جائیں اور یوٹیوب پہ تو کنگ آف کنگ اس پہ ٹائپ کریں اور میرا نام ٹائپ کریں تو آپ کو پوریہ جو سرمن ہے وہ آپ کو مل جائے گا کیونکہ وہ میں نے اس پہ جو کوشش کی کہ اس میں ہمیں لے کر آؤں لیکن وہ نہیں آ پا رہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ میں کوش کروں گا کہ چلے میں اگر اس کو ریپیٹ کر سکا نیکس ویک تو میں کروں گا کل رکل کے پر باتے گیبرٹ صاحب نے کلام پیش کرنا ہے لیکن آج جو مجھے حکم کیا گیا میں اس محدود وقت میں جو میرے پاس وقت ہے اس میں میں خدام اسمسی کی جو الہیت ہے اس کے بارے میں بات کروں گا کہ ہم کیسے یہ مانتے ہیں کیسے اس بات کو جانتے ہیں کہ خدام اسمسی کے ڈیفرنٹ جو آفسز ہیں جن کے بارے میں بھی اس کو جاری رکھیں گے کہ وہ پریسٹ ہیں وہ کائن ہیں اور جس کے بارے میں برانیو خط میں بڑی خوبصورتے کے ساتھ بیان کیا گیا 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 ہمارے ایسا سردار قائن ہے جو ہماری تکلیفوں میں ہمارے دکھوں میں ہم درد ہے تو پھر ہم اس کی جو بادشاہ ہونے کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے تو ان کو بھی کٹا پلنٹی او ٹائم کرسپس سے پہلے پہلے ہم ان باتوں کو سیکھیں گے جو خدام اسمسی جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے پھر ہم اس بات کو دیتے ہیں کہ ان کا جی تیسرا جو آفسز ہے وہ کہ وہ نبی ہیں اور خدا کے مو کی باتیں جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں نبی جو ہوتے تھے نبو جو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے موت پیس او گار خدا کا مو نا تو جو انبیاء ہوتے تھے وہ خدا کی باتیں جو ہیں وہ لوگ تاپن چاہتے تھے تو پھر ہم دیکھتے ہیں خدام اسمسی کی جو منسٹری ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں میں نے کہا کہ یہ جو سبجیکٹ ہے بہت خوبصورت ہے اور ہم اس کو جاری ساری کا کہیں گے پریچنگ ٹیچنگ اینڈ ہیلنگ دیز آر تھری منسٹریز او جیسس کرائیسٹ ان کا شفاہ دینے کا کام ان کا تعلیم دینے کا کام ان کا جو ہے منادی کرنے کا کام اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلے جو بات ہم دیکھتے ہیں خدا ملسی مسیح کے حوالے سے ان کی اعلویت کے حوالے سے کہ ہمیں اس بات کو یا کہتنے کی ضرورت ہے کہ خدا ملسی مسیح جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے تو اس کے جیسے خدا جو ہے وہ عزلی اور عبدی ہے کل ہم نے خدا ملسی کی پری اگزسٹنگ کے بارے میں جب بات شروع کی ان کے سانشپ ہونے کی بات کی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ملسی مسیح جہاں وہ کیسے وہ جو ہم کو کہتے ہیں کہ اگر خدا عزلی ہے تو وہ کیسے عزلی ہے تو میں نے سا دیکھیں کہ خدا کے زندہ پاک کلام کو کلسیوں اس کا دو باب کلوشن سپرٹو اگر دیکھیں آپ کے پاس اگر پین ہو اور آپ کے پاس اگر نوٹ بکھو تو آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت جو باتیں ہیں کلوشن سپرٹو خدا ان کے پاک کلام کو دیکھئے پالوس اصول کا جو تجربہ تھا دا ان کا بہت خوبصورت تھا تو اس کا جو دوسرا باب ہے اس کی آٹھویں اور نویں دوسرا ٹیپٹر کلسیوں اس کا دو باب اور اس کی ہم دیکھیں گے خدا ان کے پاک کلامے سے پندرہ آیت کو وہ ان دیکھے خدا کون یہ سلمسیح کے بارے ہم کہتا ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مالود ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا ان دیکھی تخت ہو یا ریاستیں یا حکونتیں یا اختیارات سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں اور وہ سب چیزیں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں اور وہی بدن یعنی کلیسیہ کا سر ہے وہی مبدہ ہے اور مردم سے جیوٹنی والوں میں پلوٹا پاک سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا ہے کہ ساری معموری اسی میں سونت کرے ایک اور وردھم خدا ہم کے پاک کلامے سے دیکھیں گے جب ہم تخلیق کی بات کر رہے ہیں تو خدا نے جب کائنات کو بنایا تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں پدائش اس کا پہلا باپ اور اس کی چھبیس آیت کو ہم دیکھیں گے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیع کی مر بنائیں اور وہ سمندر کی مچنیوں اور آسمان کی پرندوں اور چپائیں تمام زمین اور سب جانداروں پر زمین پر رینگتے ہیں تیار رکھیں اب یہاں پر جو لفظ ہم کے لئے استعمال ہوا ہے یہ سنگلر نوم نہیں ہے یہ پلورل ہے اب پلورل کی جب ہم بات کرتے ہیں واحد جمع کی یہاں پر ہم اس میں واحد کی بات نہیں کریں جمع کی بات کریں تو یہاں پر جو لفظ خدا کے لئے استعمال ہوا ہے وہ الوہیم ہے الوہیم جو ہے یہ سنگلر نہیں ہے یہ پلورل ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ اس میں تسلیس کو ہم دیکھتے ہیں ہم جو ہے دیکھتے ہیں اس میں خدا باپ خدا بیٹا خدا پاکرو تینوں اس تخلیق کے کام میں شامل ہیں تو خدا جو ہے اس وحد دیکھیں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ وحد اللہ شریک ہے اوف کورس اس کا کوئی شریک نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا رہی دیکھیں جی یہ ایک خدا ہے یہ بھی ایک خدا ہے نو 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 یہ تری ان ون وہ الہیم جو ہے اس وحدت میں قصد پائی جاتی ہے that one is ایکسپینڈیبل آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے تو خدا یسو المسی خدا کپا کرو خدا باپ خود یہ اس تمام کیریشن کے کام میں اس تخلیق کے کام میں ہمیں نظر آتے ہیں یسو المسی جو ہے وہ ازلی ہیں اور وہ اس تخلیق کے کام میں شامل تھے اچھا یہ تو ہم اس بات کو دیتے ہیں کہ یونہ کے انجیری بیان کو کل بھی ہم نے اس کو اپنے ٹیکس میں شامل کیا تھا کہ بڑی خوبصورتی آیات کپتہ دار میں کلام کلام پودھا کے ساتھ کلام پودھا تھا اب یہ یہاں پر جو لفظ کلام کے لئے استعمال ہوا ہے وہ ہے لوگاس لوگاس جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور لوگاس کا مطلب ہے کہ یہ ایٹرنل ورڈ آف کارڈ ہے ریما ہے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کلام کے لئے لوگاس جو ہے ایک صوفیہ جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے حکمت اور دانش میں ساتھ خداوں کے پاک کلام کو مچاندے کا یا جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بارنا چاہتا ہوں پہلا کرنثیوس کا آٹھ با خداوں کے زندہ پاک کلام کو دیکھ دیں پرس کرنثیان چپٹر ایٹ ورس سکس خداوں کے زندہ پاک کلام پرس کرنثیان چپٹر ایٹ خداوں کا خود صورت پاک کلام دیکھی ورس سکس لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لئے ہیں اور ایک ہی خدا یعنی مسیح جس کے وسیلہ سب چیزیں موجود ہیں اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں دیکھئے وہ لوگ جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم تین خداوں کو مانتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہی ایسا ہی کلیر ایسا ہی ہی ایسا ہی اچھا یہاں پر میں ایک اور غلط فہمی جو ہے وہ دور کرنا چاہتا ہوں جو بہت سارے جو ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ کہتا ہوں جو کافر ہیں ہم بھی بتانی یہودیوں کو بھی کافر کہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شما ایک جو لفظ سمال ہوتا ہے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے پاک کلام کو اسیسنا اس کا چھے با اور اس کی چار ہے اب یہودی جو ہیں وہ وہدانیت پر یقین رکھتے ہیں ہم خدا وحد پر یقین رکھتے ہیں ہم تسلیس کو مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ایک خدا جیسی پالو سے سور نے بکھا کہ ہم ایک خدا پر امان رکھتے ہیں سوری میں قضاج ترازہ قراب ہے چوتھی آیت میں سن آئے اسرائیل خداون ہمارا خدا ایک ہی خداون ہے اب وہ لوگ جو مسیحوں کو یا یہودیوں کو کافر کہتے ہیں کہتے ہیں یہ کفر کیا ہے کفر ہے کہ جو آپ ایک سے زیادہ خدا کو ماننے والے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ خداون ہمارا ایک ہی خدا پھر جو ایکسوزیس چپٹر ٹوینڈی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو دس حکم ہیں ان میں بڑی صفائی کے ساتھ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداون نے جو حکم دیئے اور یہودی ان حکموں کو بڑی سختی کے ساتھ مانتے اور آج بھی مانتے ہیں ان کو جو پہلے خدا کی صورت اس کی کا ایک ہی جہر ہے ان کا ایک ہی essence ہے اب آپ کہیں گے جی how you can say that he is god or you can prove that ابھی ہم نے خداون کے پاک کلامے سے دیکھا مطی کنجیلی بیان جب خدا ہم اس نام کی ہم بات کرتے ہیں ہم وہاں پر اس بات دیکھتے ہیں کہ اس کا نام ایمین رکھیں گے اس کا تجمہ خدا ہمارے ساتھ اس کا نام ہے خدا ہمارے ساتھ پھر ہم عزیز ہو ہم quickly اس بات کو دیکھیں گے خداون یسو المسی کی ذات اقدس جو ہے اس میں گناہ نہیں یہ بنیادی جو ایک بات ہے خداون خدا پاک خدا ہے قدوش ہے قدوش کا مطلب ہے جس میں کوئی سپوٹ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے وہ پاک ہے اور جب ہم یسو کی بات کرتے ہیں کہ خدا مد یسو المسی کی ذات اقدس میں کوئی گناہ نہیں تھا وہ انسانی خواہش سے پیدا نہیں ہوا وہ رل قدس کی قدس سے بھی ہم وہ بیٹے ہے کلم نے سکھا کہ اس میں سے نکلا ہے اس کا جہور ایک ہے خدا یسو المسی نے آج تک کسی شخص ایسا دعویٰ نہیں کیا اس نے ایک بڑے گروہ کے سامنے حجوم کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے اس کی اگر کوئی گناہ نہیں کتابیں جو ہیں وہ یسو المسی کے بارے میں لکھی جا چکی ہیں میں برڈش لائبری میں گیا اور جب میں سیشن میں گیا جہا پر تیار جی کتابیں جو رکھی ہی تھی ملیئر ریفرنس ہزاروں کی تدات میں کسٹولوجی پر خدا مجھ مسی کی ذات کے بارے میں کتابیں جو ہیں لکھی جا چکی ہیں بڑے 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 فلسفر ہم نے دیکھ خدا تھا جب نکایہ کا جو عقیدہ جو تحریر کیا گیا جو کونسل ہوئی نکایہ کی بڑے بڑے سکولر بڑے بڑے علماء بچپ سہوان اس میں بیٹھے اور خدا خدا روح ہے یہ ہونہ کے خط کے مطابق خدا روح ہے انہوں نے بے گناہ ہے اپنے آریجن کے تبار سے وہ بے گناہ ہے اس میں کوئی گناہ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا خدا روح اس مسیح اپنی پدائش کے اتبار سے وہ خدا ہے پھر ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں نہ سے خدا ان کے اپنے دعوے میں اور میرا باپ ایک ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا بھی ہم نے یہ ہونا کہ انجیلی میں ہم نے اس کو دیکھا کہ باپ کو کسی نوالا جات کو نہیں پڑھوں گا کیونکہ میرے پاس چند ایک منٹ بچے ہیں اور میں آج اس کو ختم کرنا چاہتے ہوں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں خدا من یہ مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں عیسائی نبی کسی فرس کا نوب باپ کل بھی ہم نے اس کو فوکس کیا تھا نوب باپ ہم دیکھیں گے اس لئے مارے لئے لڑکا تولد ہوا اور ہم کے بیٹا بخشا گیا نوب باپ کی چھٹی ساتھ مہت اور سرطن کے کندے پر اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر قدیت کباب سلامتی کا شہزاد ہوگا اس کی سرطن کے قبال سلامتی شہزاد تھا یہ ہم سلامتی نام ہم سلامتی جیس کرائیس ہی ایلفا اور امیگا کل ہم نے سیکھا اس کے بارے میں وہ ابتدا اور انتہا ہے عزیز خدا من یس المسی کے دعوام کاموں کو دیکھتے ہیں چیزوں کو تبدیل کرنا پہلا جو موضہ ہے مٹکے پانی سے بھر دیے گئے اور خدا من نے ان مٹکوں میں جو پانی تھا اس کی تحصیر کو بدر ڈالا اور وہ میں بن گئے خدا من اس مسی نے جنم کے اندے کو شفا دی مٹی لی اس کو اپنے تھوک سے سینچا اور نیا آئی بال خدا من نے بنا کر اس کی آنکھ میں ڈال دیا اور کلام کہتا کہ دنیا کے شروع سے کبھی ایسا نے ہوا کسی نے جنم کے اندے کو شفا دی ہو آج سائن سے بڑی ترقی کر لی ہے لوگ کہتے ہیں نہیں آپریشن ہوگا اس میں روشنی آجے گی آنکھ میں لیکن اسی شخص کی آنکھ میں روشنی آتی برکچہ ہی اور ایک بہت بڑی بھیڑ کو سیر کر دیا چار دن کے مردہ لازر کو جس قبر میں سے بدبو آ رہی تھی لوگ نے کہا پتر کو نہ آ رہی اس نے کہا پتر کو اٹھاؤ اور قبر پر کھڑے اوکر اس نے آواز دی لازر لازر کفر سمید بہر بکھرنا شروع ہو جاتی تین دن بات یہودی یہ یقین رہت تھے کہ تین دن بات تین دن میں بہت بہت بڑی جو دوبارہ سروائیب کر سکتی ہے زندہ ہو سکتا ہے انسان لیکن چار دن نہیں سائنس یہ بتاتی ہے کہ جسم سے گوشت جائے وہ جدا ہو شروع ہو جاتا خدامن نے جب آواز دی لازر لازر کا جو گوشت ہے وہ واپس ہڈیوں پر چاڑایا ہیسکیل سائنس باب دیکھئے ہیسکیل کو خدامن کہتا ہے نبوت کر وہ جو بکھری ہوئی تھی گوشت چاڑایا اور ایک بہت بڑا لشکر میں خدامن نے کہا میرے لوگو جب میں خدامن ہوں یہ نبوت یہ پروحیسی پوری ہوئی یہ جب خدامن نے لازر کو کبر میں سے باہر نکالا یہ کونسی بڑی بات ہے مردوں کو زندہ کرنا علی شاہ نے زندہ کیا ایلیا نے زندہ کیا خدامن کے شاگردوں نے زندہ کیا ارے بھائی وہ سب مر گئے علی شاہ مر گیا پتر جس نے طبیتہ زندہ کیا وہ مر گیا لیکن ان کے مردہ زندہ کرنے میں اور یسو کے زندہ کرنے میں فرق یہ ہے کہ یسو المسی خود بھی مردوں میں سے زندہ ہو گیا زندہ ہے اب اور زندہ رہے گا میرا منہ جی پیارا اس کے اور دوسروں کے مردہ زندہ کرنے میں بھوکوں کو کھانا کھلانا انتوں کو آنکھیں دینا لنگڑوں کو چلانا کوڑیوں کو شفا دینا اور نہ صرف یہ خود مردوں میں زندہ ہو جانا آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر دوبارہ قدرت کے ساتھ آنا یہ اس بات کی اکاسی ہے کہ وہ خدا ہے داؤں کا شکر ہوں کہ ہم زندہ خدا کے پرستار ہیں جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے وہ صرف ایک نبی نہیں ہے وہ صرف ایک قائن نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے آئیے تو آنگے خدا زندہ پا خدا تیرا شکر تیری تاریخ تیری سائش تیری ہم دو کیونکہ تُو ہمارا خدا ہے پیر خدا پا خدا یسو ناصری تیرا شکر کہ تُو ہم پر اس بات کو منکشف کیا تُو نے اظہار کیا کہ تُو زندہ خدا ہے پیر خدا دعا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو تیری قدوسیت کو نہیں مانتے خدا ان کی عقلوں کو روشن کر تیری یسو ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ایمان کو بڑھا سارے شکوک و شباحت سارے وہم غل فیمیاں جو تیرے حوالے سے ہیں تیری شخصیت کے حوالے سے ہیں تیرے کاموں کے حوالے سے ہیں تیرے یسو نام میں جاتی رہی آئے پا خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ آنے دنوں میں جب ہم اور زیادہ گہرے طور سے ان باتوں کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں خدا ہمیں سننے والے کان عطا فرما قبولیت کی رو دے تاکہ ہم تیرے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکے خدا ہم سخت دلی کو دور کر ہمارے دلوں کو گوشتین بنا سنگین دل کو نکال پھینک پیاری یسو بڑی برکت دے بیماروں کے ساتھ قوت دے طاقت دے حمد دے صحیح دے تنرستی دے ہم عالم کی اکلیسیہ کے لئے تیری برکت چاہتے ہیں اپنی اکلیسیہ کے لئے تیرے لوگوں کے لئے خدا جنہیں تو نے دیا ہے ہیسٹن چیرز کے لئے لیٹن کی اکلیسیہ کے لئے اور بالخصوص ان تمام عزیزوں کے لئے جو کس مادم سے بائیبل ٹیوی گلوبل کی ذریعہ خدا کر تاکہ خدا اور بھی زیادہ تجھے جانے اور تجھ سے بیار کریں پھر یہ سجھ میں اپنی زنگی کے لئے اس خدمت کے لئے شکر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پیار خدا اس سارے کام کے لئے تو نے کرنے کا حکم دیا ہے اس سارے مشن ورک کے لئے جو پاکستان میں میرے ساتھ اس کام میں شامل برکت دینا پھر خدا میں پاتی گلبر صاحب کے لئے دعا کرتا ہوں جب تیرا بندہ کلام کو پیش کریں خدا تو ابھی سے اسے تیاری کرو دے ہم سب کے ذہنوں کو تیار کریں پھر خدا اپنے سارے کرسمس کے پروگرام کو تیرے سامنے رکھتے ہیں تیم تاریخ کے ویلکم کرسمس پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں پھر یسو جی بچوں کے پروگرام کے سطح تاریخ کے شازیہ کے لئے بیٹی کے دعا کرتا ہوں بچوں کو برکت دے ابلیس کو شرم اندھا کر اپنے جلال کے لئے اس دعا کر مارے بہت شیئے تیری مرضی جیسے آسمان پر تیزم پر بی ہو ہمارے روز کو محاف کرتے ہیں ہمیں ازمائش میں نہ پڑھنے دے ان کے بادش خدرت و جلال امیش تک تیرے آمین خدا اپنا چہرہ آپ پر خدا آپ کے بدن جہان روح کی فائزت کری آپ قبل آنے ساتھ اور دنیا بھار کم قصی ان کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین شمیم بہت انکراز کرتے ہیں شمیم بہت شمیم بہت 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 جہاں ضرور ہمیں جوائن کریں تین تاریخ پو جو ویلکم کرس پروگرام ہے تو آپ آئیے اور دو بجے ہیسٹا نیشن یونیٹیو فارم چرچ میں یہ عبادت ہوگی اور اس کے ساتھ سیٹڈیو کو دو بجے سن جانز میتھوڈی چرچ لیوٹن میں ہم ویلکم کرس پروگرام کریں گے تو آپ ان دونوں عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں سبھو ساڑھے دس بجے انگلیش میں عبادت کرتے ہیں ہیسٹن چرچ میں تو آپ ضرور آئیں اپنے بچوں کو لائیں تاکہ وہ بھی خدا کی تحریف کر سکیں اگر آپ کسی اور پولیسی میں نہیں جاتے تو ضرور آپ ہمیں جوائن کریں اور اگر آپ کو کچھ انفرمیشن چاہیئے پروگرام کے حوالے سے میرا نمبر ہے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں یہ ووڈس پر نمبر ہے تب تک اپنا عرب نمبر کھلا رکھی گر پیس ہو رہے